مہدرم ناظرین عداب عوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے سننے کی سادت حاصل کرتے ہیں حدیث مبارکہ حضر اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اقضی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیانی چال اکتیار کرو اور دھلند پروازی نہ کرو اور عمل کرتے رہو تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں داخل کر سکے گا میرے نظرین سب سے پسندہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشہ خائم رہا جائے خواہ و عمل کم ہی کیوں نہ ہو حضیث مبارکہ بخاری شریف اب نظر آنے ہیلوائنس پر پکوان گیس سلنڈرز کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ ناقابل برداشت مرکزی حکومت کی منمانی فائسلوں کے خلاف بیارس پارٹی کی جانت سے شدید احتجاج اور علامتی پتلا نظر آتیش ملیس اتحاد المسلمین کے 65 یم تاسیس کے موقع پر ملیسی کورپریٹس نے رسمے پر سمکشائی دی انجام اور محبا نے ملیس کو دی مبارک بار بودھن ملے محمد شاکر آمین نے مختلف علاقوں کا کیا دورہ اور مختلف تامری و ترقیتی کاموں کا کیا افتتاح برقی ملازمین کو پی آر سی تنقاؤں کی ادائیگی عمل میں لائی جائے برقی ملازمین کا احتجاج اور حکومت سے مطالبہ اب پڑتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانتی مرکزی حکومت پکوان گیس سننڈرز کے خیمتوں میں اضافہ کر کے غلیب عوام پر زائد مادی بوجھ آئیت کر رہی ہے جو کہ سرہ سر ظلم ہیں ریاستی وزیر پرشاندرڈی اور ایمینے بیگلہ کریش گپتہ کا بیان اور مرکزی حکومت خلاف ناربازی کی گئی ریاست تلنگانہ کی حکمران جماعت بی آرس نے پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف زلان نظام بات کے دھرنا چوک پر شدید احتجاج کیا اس احتجاج میں ریاستی وزیر پیملہ پرشاندرڈی آربن ایمینے بیگلہ کریش گپتہ شہر کی میردی تکرن کے علاوہ بیارس خائدین اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا اور مرکزی حکومت اقلاف نارے لگائے اس موقع پر ریاستی وزیر پیملہ پرشاندرڈی نے میڈیا سے خطاب کے دوران مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت غریب عوام پر پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے زائد مالی بوجھ آئیت کیا ہے اس اضافے سے عام آدمی کا جینہ دوبر ہو گیا ہے اور بی جے پی حکومت عوام کو لوٹ رہی ہے بی جے پی حکومت اقتدار میں رہنے کے لائق نہیں ہے اس ناکرہ حکومت کو بے دخل کر دینا چاہیے تاکہ عوام کو راحت پہنچ سکے ہر آئے دن عوام پر اضافی بوجھ جارتے ہوئے عام آدمی کی زندگیوں کو اجرن بنا رہی ہے اس پر روک لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے اور مرکزی حکومت کی منمانی کے خلاف عوام متحد ہو کر بی آرس حکومت کا تاؤن کرتے ہوئے پارلیمانی دخابات میں سبق سکھانے اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو پانچ سار خبل کی قیمتوں کے برابر کرنے تک جد جہد کریں اس پروگرام میں کورپریٹرز و دیگر عوضیدار موجود تھے ٹرین ایڈ کروں کو پانچ ساؤنے ایڈ کروں کو پانچ ساؤنے ٹرین ایڈ کروں کو پانچ ساؤنے ٹرین ایڈ کروں کو پہی روتیindest Ник verschiedene ل�� میں یہ طرح محاولتا کہہ teve چین پٹر بنائم اری جیسے چین پٹر بنائم ت Excellence یہ طبقت میدا لوگ سب پٹر بنائم اس سب رہے اکر ہے سب رہے اکرم سب رہے اکرم تلکتنا ہو مے اکرم تلکتنا ہو سب رہے اکرم وہ اکرم شریف برائے در ام catastrophe خیل کرنیم جنھوں وڈاز dreiزن سالوارت 10 سالوارتی 50 سالوارت روپائل اپنے تک کہہ ici ο حیث meilläماؤلاف یدenges مثلا estamos مئی سالوارت کی kiem تکر اس سے مئی سい موسیقی بلا لحاظ وہ سب و ملت عوام کے حقوق کے لئے آواز اٹھا دی ہے ایم آئیم ٹاؤن صدر محمد شکیل فازل کا بیان انہوں نے ایم آئیم کے پائی سٹھ وی یوم تاسیز کے موقع پر رسم پرچم کشائی انچرام دی منلس اتحاد المسلمین پارٹی کے پائی سٹھ وی یوم تاسیز کے موقع پر زلان نظم آباد کے نہرو پارک اور احمد پورا کالنی میں واقع ایم آئیم پارٹی آفس پر یوم تاسیز تقریب منقف کی گئی اس پروگرام میں بطور مہمان ایم ٹاؤن صدر محمد شکیل فازل اور ڈیپٹی میر محمد عدریس خان نے شرکت کی اور پرچم کشائی انجام دی اس موقع پر محمد شکیل فازل نے محبان منلس کو پارٹی کے پائی سٹھ سال مکمل ہونے پر دلی مبارک با دی اور بتائے کہ آج کا یہ دن تمامی محبان منلس کے لئے خوشی و مسارت کا بھی نے کیونکہ آج ہی کے دن پارٹی کا قیام عمل میں لائے گیا تھا منلس اتحاد المسلمین پارٹی مسلمانوں غریبوں مظلوموں اور پچھڑے تفخات کی جماعت ہیں اور ان کے حقوق و ترقی کے لئے پارلمٹ و اسمبلی کے دونوں ایوانوں میں بھی آواز بلند کرتی ہے آج ہندوستان میں صرخہ پرستی عام ہو چکی ہے اگر صرخہ پرستی کو روکنا ہے تو منلس اتحاد المسلمین کو مستقم کرنا ہوگا اور عوام مخالص پاریسیوں کا سامنا کرنے والی جماعت ایم آیا میں ہیں اس پروگرام میں کارپریٹرز منور مستقیم محمد سلیم افسر بیک ریاض مقیم ماجز صدقی محمد سمیر علی کے علاوہ محمد ویس جپٹی میر عدریس خان محمد زینت شہباز پاشا میر پرویس رفی محمد خلیل اور عرشت پاشا موجود تھے اے آئی ایم آئی ایم کا جو دوبارہ آیا ہوا اس کیا 65 پی سالگیرہ منانے کے لئے ہم یہاں پر جس میں ڈپٹی میر عدریس خان صاحب اور تمامی کارپریٹرز ٹاؤن باڈی کے عراقین اور محبان مجلس اور سینئر تمام خائدین یہاں پر جمع ہوئے نظامباد میں کئی مقامات پر جنڈے فلاگ آسٹنگ کیا گیا اور یہ خوش آئین بات ہے ایم آئی ایم جو آج 65 سال عرصہ ہو گیا دوبارہ آیا ہو کر آج ایم آئی ایم پر اللہ مہربان ہے اور آپ تمام کی دعائیں ساتھ ہیں اس لئے آج ایم آئی ایم پارٹی سارے ہندوستان میں اپنا پرچم لہرہ رہی ہے یہ جو ایم آئی ایم پارٹی کا دوبارہ آیا کیا گیا تھا اس وقت ہمارے سینئر بہت ہی تکالیف سہے اور اپنے جیل کی صحبتیں برداشت کی وہ آج جا کر اس کا یہ سلح ملا ہے ایم آئی ایم کا مقصد یہی ہے کہ غریب اور پریشان حال عوام کی خدمت کرتے رہے حکومتی اسکمات کو عوام کے بیچ میں لے کے جاتے رہے اس لئے ہم ایم آئی ایم پارٹی خصوصا نظامباد یونٹ ہم یہی کام کرتے آ رہے ہیں اور یہاں پر میں تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں نظامباد میں کہ نظامباد میں گوشتہ دو میاد سے آپ لوگوں نے ایم آئی ایم پارٹی پر ہم پر بھروسہ کیا اس کے لئے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ آپ کے بیچ میں رہ کر آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے ایم آئی ایم کے پیسٹ پی یوم تاسیس کے موقع پر ڈیویزن تیس میں انشاز کورپریٹر محمد سلیم کی خیادت میں رس میں پرچم کشائی انشام دی گئی اور محبان مللس کا مبارک بار دی گئی شہر کے ڈیویزن تیس میں مللس اتحاد المسلمین کی پیسٹ پی یوم تاسیس کے موقع پر انشاز کورپریٹر محمد سلیم کی خیادت میں رس میں پرچم کشائی تقریب منقف کی گئی اس تقریب میں منلس تاؤنصدار محمد شکیل فاضل لے مہمان خصوصی کی حیث سے شرکت کرتے ہوئے پرچم کشائی انشام دی اور تمامی محبان منلس کو پارٹی کے پیسٹ سال مکمد ہونے پر مبارک بات دی اس پروگرام میں کارپوریٹرز جس میں مناور مساقیم محمد سلیم افسر بیک ریاض زکی اوڈیر جیپٹی میر ادریس خان ماجد صدیقی کے علاوہ کوپشن میبر شہباز پاشا ارشد پاشا، رفی خلیل و دیگر موجود تھے ملس اتحاد المسلمین کے پیسٹ وی یوم تاسیس کے موقع پر ڈیویزن اکتیس میں انشاز کارپوریٹر منور کی خیادت میں رسم پرچم کشائی منقل کیلئے اس تقریب میں تمام ملسی کارپوریٹر کاپشن میبر و دیگر ملسی کارپناہ نے شرکت کرتے ہوئے یوم تاسیس کی مبارک بات دی شہر کے اکتیس وی ڈیویزن میں ملس اتحاد المسلمین کے پیسٹ وی یوم تاسیس جشن کے موقع پر انشاز کارپوریٹر منور کے زیر قیادت رسم پرچم کشائی تقریب منقل کی گی اس تقریب میں ملس توصدر محمد شاکیل فازل اور ڈیپٹی میر محمد ادریس خان نے شرکت کرتے ہوئے پرچم کشائی انجام دی باوزہ محمد شاکیل فازل نے بتایا کہ صدر کل ہند ملس ورکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسددین ویسی کے قیادت میں سارے ہندوستان میں ایم آئی ایم پارٹی مقبولیت وہ کامیابی سے ہمکنار ہو رہی ہے اور آگے بھی ہوتی رہے گی اس پروگرام میں کارپوریٹر منور مستقیم محمد سلیم افسر بیک ریاض مقیم ماجد صدقی محمد عویس میر سمیر علی زکی عبدیر جپٹی میر محمد ادریس خان کی علاوہ کوپشن ممبر سہباش پاشا و منرسی کارکران و دیگر موجود تھے نزامبہ شہر کے تیسوے ڈیویزن میں ایم آئی ایم کے پائنسٹھوی یوم تاسیس کے موقع پر انچاز کارپوریٹر محمد مستقیم کی قیادت میں رسم پرچم کشائی تقریب منقفیت کی گئی اس پروگرام میں مرلس ٹاؤن صدر محمد شکیل فازل نے پارٹی پرچم لہرائی اور محبان منلس کو مبارک بات دی اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ ایم آئی ایم جماعت ہمیشہ ہی بلا مذہب و ملت عوام کے خدمت کرتی رہی ہے اور اخلطے کی فلاہ و بہبوت اور امن و آمان کی برقراری میں اپنا موصر رول ادا کرنے میں شاندار خدمت پرہم کرتی ہے اس پروگرام میں تمام منلسی کارپوریٹرز محمد سریم، افسرویک، منعور، مستقیم، ماجد صدقی، ریاست، محمد ویس کی علاوہ ڈیپٹی میر محمد عدریس خان، کوپشن میمبر، عرشت پاشا، شہباز پاشا، رفی، محمد خریل و دیگر منلسی کارکنان موجود تھے ایم آئی ایم کی پائی سٹھوی یوم تاسیز کے موقع پر منلس ٹاؤن صدر محمد شکیل فازل نے خلا چورہ پر پچم کشائی انجام دیتے ہوئے یوم تاسیز کی مبارک بات دی شہر کے خلا چورہ پر سید رزوان کی قیادت میں ایم آئی ایم کی پائی سٹھوی یوم تاسیز کے موقع پر رسپے پر سب کشائی انجام دی گئی اس پروگرام میں منلس ٹاؤن صدر محمد شکیل فازل نے پارٹی کا پرچم لے رہایا اور محبا نے منلس کو مبارک بات دی اس موقع پر پارٹ پریسیڈن سید جنید الدین سید عیاض الدین درگا بابن ساہ پہاڑی کے سجدہ نشین مزہرانم اور ممتاز احمد نے انچانس کارپریٹس کی گلپوشی وشالپوشی کرتے ہوئے زبردست تہنیہ پیش کی اور منلس کی یوم تاسیز کی مبارک بات دی بودھن نکلے سمبڑی محمد شکیل آمین نے آج بودھن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور مختلف تامینی و ترقیہ کی کاموں کا افتتہار جام دیا بودھن نکلے سمبڑی محمد شکیل آمین نے آج مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے بے شمار تامینی و ترقیہ کی کاموں کا افتتہار جام دیا بودھن حلقے کے موضہ عمدہ پور میں انہوں نے بیس لاکھ کی لاغہ سے گرام پنچائیت آفیس کی تامینی کے لیے سنگے بنیاد رکھا بعد ازہ مناقضہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے رکھنے اسمبڑی محمد شکیل آمین نے بتا کہ ریاستی حکومت دیہی و شہری علاقوں کی ترقیہ کے لیے کوش آئیں اور مختلف اسکیمات کے ذریعے عوام کو خوشحال رکھنی اور سہولتیں فراہم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے اس کے علاوہ تمام دیہی علاقوں کی ترقیہ کے لیے خصوصی فنڈ مختص کرتے ہوئے ترقیہ دے رہی ہے اس کے علاوہ کسانوں کو رائیتو بندو رائیتو بیما شادی مبارک کلیانا لکشمی آسرہ وظیفہ جات و دیگر بے شمار ایسی اسکیمات ہیں جو صرف تلنگانہ ریاست میں عمل ملائی گئی ہے آج ریاست تلنگانہ ملک میں نمبر ون ریاست بن کر ابر رہی ہے یہاں ہر طفقہ اور ہر مذہب لوگوں کو مختلف اسکیمات کے ذریعے ترقیہ کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے علاوہ سرکاری اسکولز میں طلبہ کو میاری تعلیم کے لیے بے شمار اقدامات کیے جا رہی ہے یہ تمام کارکردگی اور بیارس پارٹی کی مقبولیت بی جے پی پارٹی کو برداشت نہیں ہو رہی ہے بی جے پی پارٹی نے صرف عوام کو ورغلانے کے علاوہ کچھ کام نہیں کیا صرف نفرت کی سیاست کر دی ہے انہوں نے مارکتزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ غریب عوام کو مالی بوجھ آئیت کرتے ہوئے غربت میں مبتلا کرنا چاہتی ہے پیٹرول، ڈیزیل، اشیاء ضروریہ اور پکوان گیاس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کر کے منمانی اور عوام مخالف پالسیاں کر رہی ہے مرکتزی حکومت فوری طور پر گیاس سلنڈر کی قیمتوں میں کمی کر رہے ورنہ شریف احتجات منظم کیا جائے گا اس پروگرام میں امدھاپور سارپانچ سورندر، ڈی سی سی بی ڈائریکٹر گنگاریڈ ایم پی پی، بی ساویتری، تیارس ماندر سدارسنجیب، نرسایا ودیگر موجود تھے ایم میل جرگیندی، مانا گراماملو ڈیٹوانٹری اپلیتری جرگیندی، میر دہجے شیچ چرچی چکوالا اینکو مات میکنو جیتھاؤں نا امدھاپور گراماملو نیرا گانگانے پتناالگو لکشل رو پیلو ٹکا 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 میک کاثر و بڑتے میکنو دیل سامات پتناالگو لکشل رو پیلو پرتین نیلا جیتم اٹلا ہیتے وڑتے دو جیتم گوڑا رین روز لو لیٹا ہیتوں دیگانے اٹلا پست گانگانے پتناالگو لکشل رو پیلو پرتین نیلا پتناالگو لکشل رو پیلو پیلو میر دہجے شیچ چکوالا بحیسر شہر کے منی دارستالا مدینہ کولنی میں ایم ایم پارٹی کی 65 وی یوم تاسیز کے موقع پر بڑے پیمانے پر یوم تاسیز تخریب مناخت کی گئی اور پرچم کشائی انشام دی گئی منلس اتحاد المسلمین پارٹی کے 65 وی یوم تاسیز کے موقع پر نرمال جلہ کے بحیسر شہر کے منی دارستالا مدینہ کولنی میں یوم تاسیز کے موقع پر بڑے پیمانے پر ایک تخریب مناخت کی گئی اس موقع پر محبان مللس کی جانب سے آتش بازی کی گئی اور ساتھ بھی محمد جابر احمد کی گل پوشی انجام دی گئی بعد ازاں محمد جابر احمد صلی اللہ صدر مللس کی ہاتھوں کیک کٹا گیا اور ایک دوسرے کو کیک کھلایا گیا اس موقع پر محمد جابر احمد صلی اللہ صدر مللس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمامی بھینسے کی عوام اور محبان مللس کو پارٹی کے 65 یوم تاسیس کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن یہ تمامی محبان مللس کیلئے خوشی کا دن ہے کیونکہ آج مللس اتحاد المسلمین پارٹی کا خیام عمل میں آتے ہوئے 65 سال مکمل ہو چکی ہے بھینسے چیرمین کی حصے سے چار مرتبہ منتقب کرنے پر تمامی بھینسے شہر کی عوام سے اظہار تشکر کیا اور بتائے کہ بھینسے میں منلس پارٹی 26 وارڈوں میں بلا لحاظ مذہب و ملت ترقی کے کام انجام دے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آج مللس اتحاد المسلمین پارٹی ملک کے تمام حلقوں میں اپنی کامیاب اور مضبور شناق بنا رہی ہے گوشتہ 25 اور 26 فروری کو ممہ میں منقصدہ کانفرنس کے موقع پر پارٹی صدر اسددین اویسی کی جانب سے بھینسے شہر میں مللس کی جانب سے انجام دیے جا رہے ترقیتی کاموں کا تذکرہ کرتے ہوئے سرہا گیا اور اس کانفرنس میں موجود تمامی کارکنان کو بھینسے میں منلس پارٹی کی جانب سے انجام دیے جا رہے فراؤ وحبود کے کاموں کو انجام دینے کو کہا اس موقع پر محمد آمیر احمد رکنے بل دیا بھینسہ محمد عبد الماجد رکنے بل دیا سید عرفان رکنے بل دیا عبدالخادر ارس بابا رکنے بل دیا محمد مویت نمائندہ کانسلر وکیل احمد رکنے بل دیا شیران خان رکنے بل دیا محمد سلیم رکنے بل دیا ابراہیم بلڈر کو اپشن ممبر محمد مبین ودیگر ملیسی کارکنان موجود تھے بھینسے کے تمام عوام ہم کو چار مرتبہ یہاں پر چیرمنسٹ کی غدے پر برخارت نیکی کے لیے جدوریت کرے اور یہ ہمارے تلنگانے میں پہلی مثال ہے جو بیس سال سے ہم لوگ یہاں کی عوام کی خدمت کر رہے اور آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جس طریق سے ہم نے پورے بھینسے میں جتنا ہم سے ہو سکا برابر ہم تمام چھپی سوارڈوں میں کام کریں اور کریں گے بھی اور بھینسے کا نام اتنا اچھا ہے پرسوں جو بامے میں سولہ اسٹیٹ کے میٹنگ ہوئی وہ سولہ اسٹیٹ میں بھینسے کی طرف سے مجھے صدر محترم نے تقریر کرنے کے لیے کہا کہ کس طریق سے آپ بھینسے میں کام کر رہے اور کس طریق سے دونوں تنفات کو ہندو مسلمان کو لے کے چل رہے اس تعلق سے مجھے بولنے کے لیے حکم ہوا اور میں نے تفصیلی بات کی کہ اتنے سنسٹیٹوس پلیس میں ہم لوگ یہاں پر ہندو مسلم کو لے کے ہم جو چل رہے اس کی ایک مثال ہمارے صدر صاحب نے دی مدر حلقہ کے ایک سو ایک سیٹ پی خومی شہرہ پر مرکزی حکومت خلاف احتجاز کرتے ہوئے بیالس قائدین نے دھرنا منظم کیا مدر اپنی اسمبلی ویٹھل رڈی نے بتا کہ موڈی حکومت نے عوام کا جینا مشکل کر رکھا ہے مرکزی حکومت کی عوام دشمن پالیسی گیس سلنڈر کی قیمتوں میں بار بار اضافے سے بے نخاب جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے ان خیالات کا اضافہ رکنی اسمبلی جی ویٹھل رڈی نے مدرحل کے خومی شہرہ ایک سو ایک سیٹ پر احتجازی دھرنے سے خطاب کے دوران کیا واضح ہے کہ مرکزی حکومت نے گویشتہ کل ہی پھر ایک بار پکوان گیس سلنڈر کی قیمتوں میں بھاری اضافہ کیا ہے جس کو لے کر ہی بیارس پارٹی نے ریاستگیر احتجاز منظم کرتے ہوئے مرکزی حکومت کے خلاف احتجاز دشکر آیا رکنی اسمبلی ویٹھل رڈی نے بتایا کہ مرکزی حکومت عوام دشمن پالیسیوں پر گامزن ہے اور عوام کو راحت پہنچانے کے بجائے ظلم پر ظلم کر رہی ہے گویشتہ آنٹھ سالوں میں موڈی حکومت نے غریب عوام کی کمر توڑتے ہوئے سات مرتبہ گیس سلنڈر کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ کر کے ثابت کر دیا کہ انہیں عوامی فلاو بہبو سے کوئی سروکار نہیں ایک طرف تلنگانہ کی بیارس حکومت کے عوامی حمدر خائد چندر شکر راو غریب عوام کو آسرا پینشن جاری کر کہ انہیں ستے غربہ سے اوپر اٹھانے کے اقدامات کریں اس طرح ریاست کے کسانوں کو رائی تو بندو کے ذریعے مضبوط بنانے دیسی بڑی اسکیمات کے ذریعے عوام کو راست فائدہ پہنچا رہے ہیں دوسری طرف مرکز کی موڈی حکومت مہنگائی کا بوش غریب عوام کی کمزور توڑ رہی ہے جس کو تلنگانہ حکومت کسی بھی صورت پر برداشت نہیں کرے گی اس موقع پر بیارس خائدین اور عوام مرکزی حکومت کے خلاف فلک شگاف نارے لگا رہے تھے اور سرینڈرز کے ہمراہ راستہ روکو احتجاز کرنے لگے اس موقع پر مدھول ایم پی پی افروس خان زرپی ٹی سی کوپشن میمبر و دیگر موجود تھے موسیقی اضافہ ناخہ بلے برداشت مرکزی حکومت کی ملمانی کے خلاف بودن حلقے میں بیارس خائدین کا شدید احتجات اتھرنا مرکزی حکومت آئے دن عام انسان پر مہنگائی کا بوجھ آئیت کر رہی ہے جو ناخہ بلے برداشت ہے پکوان سننڈرس کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ کے خلاف بودن حلقے میں بیارس خائدین نے امبرکر چوراہے پر خالی سننڈرس کے ساتھ شدید احتجات منظم کرتے ہوئے سہرنا دیا اس موقع پر بیارس خائدین نے مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اس موقع پر بودن ٹاؤن پریسیڈنٹ رویندر یادب نے بتایا کہ تمام انسان کے لیے پکوان گیاس سب سے اہم ہے جس پر مرکزی حکومت نے گھرلو گیاس پر پچاس روپے اور کمرشل گیاس سننڈر پر تین سو پچاس روپے کا اضافہ کیا ہے جو ناخہ بلے برداشت ہے مرکزی بیجے پی حکومت غریب عوام پر مہنگائی کا بوجھ آئیت کرتے ہوئے غربت میں مفتلا کر رہی ہے اور مالدار کورپیٹ کمپنیوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے اور عام آدمی کو کسی بھی شعبے میں ترقیف رہا ہم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اشیاء ضروریہ پر بے تہاشا برتیوی قیمتوں پر روک لگانے اور ساتھ ہی ساتھ گیاس سننڈرز کی قیمتوں میں کمی کرنے کا مطالبہ کیا ورنہ شدید احتجاج منظم کیا جائے گا اس پروگرام میں ٹیارس سینئر لیڈر اشفاق ٹوب سنگھ راما کشنا بیگنگا رام بابا ہنرائی شاکر علی زبیر اشوگ ریڈی ودیگر موجود تھے اس پروگرام میں ٹیارس سینئر لیڈز کی قیمتوں میں ٹیارس سینئر لیڈی ودیگر موجود تھے اتحاد المسلمین کے پائیسٹھ بھی یومی تاثیر کے موقع پر پرچم کو شاید انجام دی گئی کونین منلس اتحاد المسلمین احیا کے پائیسٹھ بھی تاثیر کے موقع پر افتدائی صدر منلس آرمور و انچاس کانسلر محمد زہد علی کی نگرانی میں آرمور پرکر زیرات نگر میں پارٹی پرچم کو شاید انجام دی گئی اور نوجوانوں کی جانت سے خون کاتیا کیمپ مناخت کیا گیا صبح دس بجے پرکر چوراہے پر اور آرمور امیٹ کر چوراہے پر سارے دس بجے اور زیرات نگر بلالہ چوک پر پارٹی پرچم کو شاید صدر منلس آرمور محمد زہد علی کی ہاتھوں عمل میں آئی اس موقع پر ٹیپور سلطان ینگ یوت بلیڈ ڈونیشن کیمپ کا افتدائی صدر منلس نے انجام دیا اس کیام میں محمد زہد علی عبید اللہ کے علاوہ سمیر بلالہ اور نوجوانوں نے حصہ لیا اس موقع پر صدر منلس آرمور محمد زہد علی نے مخاطب ہوتے ہوئے بتا کے صدر کلہن منلس اتحاد المسلمین و رکن پارلمین حضرباد نقیب ملت الہاج بیرسر اسددین اویسی کی ہدایت پر کلہن منلس اتحاد المسلمین کی پیسٹھ فی تحصیص تقریب کا بڑے پیمانے پر احتمام کیا گیا ہے آرمور کے اوام بالخصوص محبان منلس کو جشن یوم تحصیص کی مبارک بات پیش کی جاتی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی نوجوانوں میں جوش و خروض دیکھا جا رہا ہے اس موقع پر انہوں نے بی جے پی مرکز حکومت کو شدید تنخیق کا نشانہ بنایا اور کہا کہ آسے پکوان گیاس کے خیمتوں میں پچاس روپے کا اضافہ کیا ہے جس سے غریبوں کو مالی بوش کا نقصان اور ظلم ہو رہا ہے بی جے پی حکومت سب کا ساتھ سب کا وکا کیا یہی وکا سے سوال کیا غریب ہندوستان میں آج غریب ہو چکا ہے اور امیر امیر ہو گیا ہے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اسی حکومت کو سمجھیں کیونکہ اگر مسلمان دلیتوں غریبوں پر ظلم ہوتا ہے تو منلس اتحاد المسلمین حق کی بات کر دیئے انہوں نے عوام اور نوجوانوں سے درخواست کی کہ آنے والا وقت بہتری نے سمہری موقع ہے منلس اتحاد المسلمین سے جڑ جائیں اور حکومتوں کو جھکانے والی جماعت منلس اتحاد المسلمین ہیں اس پروگرام میں صدر منلس آرمون محمد زہر علی مطمید عبدالخالق محمد جاوید محمد عبداللہ شیخ علیہ فہد محمد نظام الدین کے علاوہ دگر موجود تھے آج احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے بیسٹ میں جو میں تاسیس کے موقع پر میں آرمون کی عوام کو ساتھی ساتھ محبان مجلس اتحاد المسلمین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہر سال کی طرح نوجوانوں میں جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین دن بدن ترخی کی اور گامزن ہیں آج مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کی سولہ ریاستوں میں اپنے خدم جمع چکی ہے اور آنے والے وقت میں سارے ہندوستان کا احیاطہ مجلس اتحاد المسلمین کرے گی اور صدر مجلس بیرشتر اسد الدین اویسی صاحب اکبر الدین اویسی صاحب کی خیادت میں مجلس دن بدن آگے بڑھتی جا رہی ہے آج سارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں دلیتوں اور آدھی باسیوں کی اگر کوئی آواز ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے اسد الدین اویسی ہے ایوان پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں دلیتوں کی اگر آواز کوئی ہے تو اسد الدین اویسی ہے مرکزی حکومت عوام مخالف پارسوں کو اختیار کرتے ہوئے عوام کاجینا دوبر کر چکی ہے مورتار منڈل کے بیارس خائدین گویان اور نیشنل ہائیوے تیسٹھ پر مرکزی حکومت کے خلاف شدید احتجاج مورتار کے نیشنل ہائیوے تیسٹھ روڈ پر بیارس پارٹی خائدین گویان بی جی پی مرکزی حکومت کے خلاف پکوان گیس سلنڈر پر پچاس روپے مہنگا کرنے پر راستہ رکو احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا اس احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے منڈل صدر ایلیا نے کہا کہ مرکزی حکومت عوام مخالف پالسیوں کو اختیار کرتے ہوئے عوام کا جینا دوبر کر چکی ہے گھر الو پکوان گیس کے قیمت میں پچاس روپے اور کمرشل گیس کے قیمت میں تین سو پچاس روپے کا اضافہ کی ہے جس کی ہم سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں ننر موڈی کے وزیر اعظم بننے سے خبر پکوان گیس کے قیمت فی سلنڈر چاس سو روپے تھی آن سال کے دوران بڑھ کر گیارہ سو ساٹھ روپے ہو چکی ہے جس میں مرکزی حکومت نے مزید اور پچاس روپے اضافہ کر دیا ہے جو بڑھ کر بارہ سو روپے ہو گئی ہے وزیر اعظم کے ہاتھوں اجول اسکیم کے تحر سلنڈر حاصل کرنے والے خواتین بھی لکڑیوں پر پکوان کرنے پر مجبور ہو چکی ہے پوری اس فیصلے سے دستورداری اختیار کرنے مرکزی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا اور بتائے کہ مرکزی حکومت کو غریب عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ امیروں کو فائدہ پہنچانے میں مصروف ہے ملاجمین کو دو ہزار دو سے پی آر سی اداب نہیں کی گئی پی آر سی کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہوئے برقے ملازمین نے بودن حلقے کے مضافاتی علاقے بلال مواقع برقی دفتر پر شدید احتجاج منظم کیا بودن حلقے کے مضافاتی علاقے بلال مواقع برقے دفتر کے روبرو برقے ملازمین نے دو ہزار دو سے پی آر سی کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا اس موقع پر جی ایسی کے چیرمن شیو پرسات نے بتا کے برقی ملازمین کو دو ہزار دو سے پی آر سی اور تنقاؤں کی ادائیگی نہیں کی گئی برقی ملازمین کے ساتھ یہ سراسر نائنصافی ہے اور یہ ملازمین مساسل پی آر سی کے ادائیگی کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں مگر ان ملازمین کے مطالبات کو اکثر نظرانداز کیا جا رہا ہے حکومت پر دباؤ بنانے کے لیے کل زلانی زمباد کے برقی دفتر پر احتجات منظم کیا جائے گا اس پروگرام میں جے ایسی چیر میں شیوپرسات، راجو، کنوینر و دیگر برقی ملازمین موجود تھے تعلیمی اداروں کا کام طلبہ کو میاری تعلیم فراہم کرنا ہے نہ کہ انہیں حراسہ کرنا بی جے وائی ایم زلان سیکریٹری بالو کا بیان انہوں نے آرمال حلقے کے سری چیتنیا تعلیم ادارے کے روبروں احتجاز کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا آرمال حلقے میں سری چیتنیا تعلیم ادارے کے سامنے بی جے وائی ایم دنجیم کی قیادت میں احتجازی دھرنا منظم کیا گیا اس وقت پر بی جے وائی ایم کے زلان سیکریٹری بالو تونسدار جی پرشان نے حصہ لیار بتایا کہ ساتھوک کی خودکشی کی وجہ سری چیتنیا تعلیم ادارہ ہے کارپوریٹ تعلیم ادارے ساتھوک جیسے طلبہ پر ذہنی دباؤ ڈال رہے ہیں ایسے تعلیم اداروں پر فوزداری مقدمات درش کیے جائیں تاکہ دوسرے بچے محفوظ رہ سکے تعلیم ادارے پڑھائی کی نام پر طلبہ کو حراسہ کرنا ٹھیک نہیں ہے تعلیم اداروں کا کام طلبہ کو میاری تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ کو ایک اچھا انسان بنانا ہے نہ کہ طلبہ کو حراسہ کرنا ان حراسیانیوں کی وجہ سے معصوم طلبہ اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھ رہے ہیں تعلیم ادارے طلبہ پر پڑھائی کا بوش نہ ڈالے اگر تعلیم ادارے اپنے طریقے کار کو نہیں بدلتے ہیں تو وہ سخت اقدامات کرنے سے ہچکچائیں گے نہیں انتظامیہ متعفی کے افراد خانان کو معافظہ دا کرے اس پروگرام میں بی جے وائی ایم ٹاؤن صدر کے پرشان بی جے وائی ایم جلال سیکریٹری ایم بابو مورچہ صدر یوگینڈر وہ دیگر موجود تھے گیس سلنڈرز کے قیمتوں میں مستثل اضافے سے عام آدمی کی زندگی اشرق ہو گئی ہے سی پی ای ایم ایل پارٹی خایدین کا بیان انہوں نے مرکزی حکومت کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے علامتی پتلا نظریات اشکیا گیس سلنڈر کی قیمت میں اضافے پر بدن حرقے میں سی پی ای ایم ایل پارٹی کی قیادت میں پوسٹ آفیس کے پاس احتجاجی دھنہ منظم کیا گیا اور مرکزی حکومت کا پتلا نظریات اشکیا گیا اس موقع پر پارٹی کے سب تیوزنال سیکریٹری بی ملیش نے بتایا کہ اگر ہم مرکز میں اقتدار میں آتے ہیں تو قیمتوں کو کنٹرول ملا سکتے ہیں بی جے پی حکومت ناکارہ حکومت ہے اس ناکارہ حکمرانی جماعت کو باہر کر دینا چاہیے گیس سلنڈر کی قیمتوں میں مستثل اضافے سے عام آدمی کی زندگی اجرن ہو گئی ہے مرکز میں مستثل ناکارہ طریقے سے حکومت کرنے والی بی جے پی حکومت کو آئندہ انتخابات میں بے دخل کر دینا چاہیے کیونکہ سلنڈر کے قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے اس کے علاوہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے لوگ پہلے ہی کافی برہمیں اور وزیراعظم کے ہاتھوں اجولہ اسکیم سے فائدہ اٹھانے والے خاتون بھی سلنڈر خریدنے سے خاصل ہیں اور لگڑی کے چولے پر کھانا پکاتی ہے مرکزی حکومت فوری طور پر پکوان گیس سلنڈر کی قیمتوں میں کمی کرے اور قیمتوں میں اضافے کے فائسلے سے دس برداری اختیار کرے ورنہ شدید احتجات منظم کیا جائے گا اس پروگرام میں اے آئی پی کئی اے صلاح خائد پی شنکر سینو گنگا دھر چنیا گنگا رام سائلو و دیگر موجود تھے پکوان گیس سلنڈر کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ ناقابل بردارش مرکزی حکومت کی منمانی فائسلوں کے خلاف بیارس پارٹی کی جانت سے شدید احتجات اور علامتی پتلانہ ضروریاتیش ملیس اتحاد المسلمین کے 65 یم تاسیس کے موقع پر ملیسی کورپرٹس نے رسم پر سمکشائی دی انجام اور محبا نے ملیس کو دی مبارک بار بودھن ملے محمد شاکرام میں نے مختلف علاقوں کا کیا دورہ اور مختلف تامری و ترقیتی کاموں کا کیا افتتا برقی ملازمین کو پی آر سی تنقاوں کی ادائیگی عمل میں لائی جائے برقی ملازمین کا احتجات اور حکومت سے مطالبہ تو یہ بھی قبروں کے تفصیل مزید قبروں کے ساتھ فیلمی نے یہ دیتے اجازت اللہ حافظ موسیقی